سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے تو آج ہم بات کریں گے بتک کی فارمینگ کی اور اس کی نسلوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون سی نسل جو ہے وہ انڈہ زیادہ دیتی ہے سال میں کتنے انڈے دے سکتی ہے اور کتنا گوشت پیدا ہو سکتا ہے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے آپ ساری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی اف ڈی سینٹ گوٹ فارم تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیو کو اپنے فیس بک اور ویڈس ایپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تو بات کرتے ہیں بتک فارمینگ کی جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کا جو انحصار ہے وہ زیادہ زمین پر ہوتا ہے زمیدارے پر ہوتا ہے دہات سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر فارمرز خاندانوں کے پاس تقریباً دس اکڑ سے سولہ اکڑ تک کا رکبہ ان کا ہوتا ہے ایک عام ایورج کے مطابق ایسے فارمر حضرات صرف یہ فصلوں پر ہی انحصار کرتے ہیں ان کی ضروریات بمشکل پوری ہوتی ہیں اگر ایسے فارمر حضرات مرگ بانی اور ڈیری فارمینگ کو چھوٹی سطح سے شروع کریں تو نہ صرف ان کی ضروریات زندگی احسن طریقے سے پوری ہوگی بلکہ ان کو ایک اچھا روزگار بھی ان کا شروع ہو جائے گا مرگ بانی سے مراد صرف پولٹری فارمینگ ہی نہیں بلکہ حقیقت میں ان تمام پرندوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کو انڈوں گوشت اور پروں کے حصول کے لیے پالا جا سکتا ہے ان میں مرگی بطخ چھتر مرگ اور چکور تیتر بٹیر وغیرہ یہ سارے شامل ہیں تو حضرات سے جو پیشہ ہے حضرات کے لیے انڈوں اور گوشت کی خاطر مرگیوں کے علاوہ بطکیں پالنے کے کام کو بھی ایک مفید مشکلے اور کاروبار کی احسیت دی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرگیوں کے نسبت بطکوں کی پرورش پر کم خرچ آتا ہے ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت زیادہ نگداشت کی ضرورت نہیں ہوتی علاوہ بطکوں کے بچے بلخصوص نر بچے مرگی کے چوزوں کے مقابلے میں جلد نشنما پا کر زیادہ وزن حاصل کر لیتے ہیں اگرچہ بطکوں کے انڈے مرگی کے انڈوں کی طرح زیادہ لذیذ نہیں ہوتے تاہم بیکری کی ایشیاں تیار کرنے کے لیے سستے اور بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی خپت کافی رہتی ہے اس لیے بطکیں پالنے کا کاروبار شہر کے قریب یا اس سے ملحقہ دہاتوں میں کیا جائے تو کافی زیادہ بہتر ہوگا تو اب ہم بات کریں گے بطکوں کی اقسام کی تو بطکوں کی نسلوں کو تین بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے گوشت کے لیے اور انڈوں کے لیے اور پھر ہر دو مقاصد کے لیے تو ہم بات کریں گے صرف دو ٹاپیکی آج گوشت کے لیے اور انڈوں کے لیے گوشت کے لیے جو نسل جو سب سے بہتر ہے وہ ہے سفیت پیکن اور مسکوی اور انڈوں کے لیے ہے انڈین رنرز تو جو گوشت والی نسل ہے سفیت پیکن یہ نسل گوشت کے لیے کافی موضوع ہے آٹھ ہفتے کی عمر میں اس کا وزن سات پاؤنڈ ہو جاتا ہے اس کا اصل وطن جو ہے وہ ہے چین چائنا لیکن ایک صدی پہلے یہ نسل ریاست متحدہ امریکہ میں پھیل چکی ہے اس کے پار بڑے سفید انڈے سفیدی مائل ہوتے ہیں اور جوان نر کا وزن عمومن نو پاؤنڈ ہوتا ہے مادہ کا وزن سات پاؤنڈ ہوتا ہے اور سال میں ایک سو ساٹھ انڈے دیتی ہے چونکہ یہ نسل بہت حساس ہے اس لیے زیادہ انڈوں کے حصول کے لیے اس نسل کی زیادہ دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ایک اور نسل آتی ہے جس کا ہم نے نام لیا تھا مسکوی اس نسل کا آگاز جنوبی امریکہ میں ہوا اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن سفید مسکوی سب سے مشہور ہے اس کا گوشت بہت لزیز ہوتا ہے اور جوان نر کا وزن جو ہے وہ دس پاؤنڈ ہوتا ہے یہ نسل انڈے دینے کے لیے بھی مشہور ہے اس کی ایک مادہ ایک وقت میں تیس بچوں کو پال سکتی ہے اور سال میں چالی سے ایک سو پچاس انڈے دیتی ہے اب بات کرتے ہیں جو سپیشل انڈے دینے والی نسل ہوتی ہے اس کی تو اس میں آتی ہے انڈین رنرز اس نسل کو جنوبی یورپ میں فروق ملا انڈے دینے کے لحاظ سے یہ خاکی کیمبل سے دوسرے درجے پر ہے اس کی تین قسمیں ہیں وائٹ پینسل فال اور وائٹ ان تمام نسلوں کے پاوم جو ہے وہ سرکھی مائل سنگترے کے رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ نسبتاً سیدھی کھڑی ہوتی ہیں زیادہ تو ان نسلوں کو جو ہے وہ انڈوں کے لیے پالا جاتا ہے اور اب تو اس کے جو کامیاب فارمنگ ہے وہ انڈیا میں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بھی اس کو کافی بڑے پیمانے پر پالا جا رہا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں جو ڈک فارمنگ کی حوالے سے بتک کی فارمنگ کی حوالے سے تو دہاتوں میں یہ کام بھی بہت ہی اچھا رہتا ہے کیونکہ وہاں پر طلاب بھی ہوتے ہیں پانی کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں شہروں کی نسبت تو ان کے لیے یہ کام بہت زیادہ آسان ہوتا ہے شہروں میں بھی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اس کا اتنا اخراجات پولٹری فارمنگ جو خاص کر بریلر فارمنگ اور یا پھر لیر فارمنگ کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں اور ان کی جو بیماریاں ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں اتنا بڑا نقصان کا اس میں چانس نہیں ہوتا جتنا بریلر کی فارمنگ میں ہوتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ایک ویسٹ ہے اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے